ڈرائی فروٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کٹے ہوئے بادام لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فارغواری سکشا فورٹ سیکریٹ میں تو آج جو ایک اور بہت ہی مزدار سی ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پسٹا کرنش تیار کریں گے شادیوں والا میٹھا اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں جاتی ہیں اس کا لکویٹ اس کا فلیور ہم کس طرح سے بناتے ہیں سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو جو بہت ہی مزدار ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں اس کے لیے لوازمات چاہیے ہیں الحمدللہ سارے ہمارے پاس ہیں دودھ کو جو ہے پتھیلے میں کنورٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھا تو دوستو دودھ جو ہے ادھر بوائل کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے لکویٹ تیار کرنا ہے تو پوٹر کو گھولنے کے لیے چار سے پانچ لٹر کے قریب یہاں پہ دودھ لے لیں گے اور پچیس لٹر دودھ جو ہے ہم نے یہاں لیا ہے ہم جو ٹوٹل میٹھا تیار کریں گے اس کا ویٹ جو ہے تقریباً ستر کلو کے قریب ہوگا دودھ جو ہم نے لیا ہے وہ لیا ہے تیس لٹر مزید چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتے رہیں گے اچھا یہ جو ہے پستہ فلیور کے اندر ہم آپ کو پاورڈر ہے کسٹڈ پاورڈر یا آئیسکرم پاورڈر جو آپ کو آرام سے مل جا آپ اس میں لے سکتے ہیں ایک کلو کی ریسپی جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا پانچ پیکٹ جو ہے ہم اس میں یہ شامل کریں گے ایک کلو کے اندر تقریباً پچاس گرام ہم نے پاورڈر شامل کرنا ہے ہمارے پانچوں پیکٹ اس میں شامل ہوگا ہے اس کو ایک بار اچھا سے مکس کر لیتے ہیں یہ نیچے بیٹھے نہ اس میں کوئی گھٹلی نہ پانے بس اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے تو اس کو اچھا سے مکس کرنے کے بعد دودھ میں جو ہے ساتھ ساتھ چینی بھی شامل کر دیتے ہیں چینی جو ہے ہم نے ایک کلو میں دیر سو گرام شامل کر لیے یہاں پہ میں پاس تیس کلو دودھ ہے تو میں نے چار سو پچاس گرہ چار کلو پانچ سو گرام چینی لی ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور جب تک جو ہے دودھ میں وائل آ رہا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلو جو ہم اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ شامل کریں گے یہ ہم اس میں کوکٹیل شامل کریں گے اس کے ساتھ میں ہم ہمارے پاس کمیل کریں گے چیری ہے جو فریج میں ہے جیلی تیار کریں گے بادام پسٹے ڈرائی فروٹ وغیرہ یہ سب چیز آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ اور یہ ہمارے پاس انجیر ہے اور کشمش اس کو جو ہے ہم نے ابھی پانی میں بھگو دینا ہے تقریباً ایک سے دیل دھنٹے کے لیے ہم اس کو پانی میں بھگو دیں گے اس سے جو ہے یہ اس میں جو مٹی اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اچھے سے نکل جائیں گے تو بس دودھ میں ہمارے بوائل آ جائے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ دودھ میں اقالا چکا ہے بس جلدی جلدی سے جو ہے دھار بنا کے اس میں لکوٹ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ بنیں ہمارا ڈیکوٹ جو ہے اچھے سے تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ فوراں سے فلیم کو بند کرو بٹا فلیم کو فوراں بند کریں گے اور ہم نے جو ہے ابھی اس میں کریم کو بھی شامل کرنا ہے تو اس کا کلر جو ہے لائٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہم اس میں فوٹ کلر شامل کریں گے اچھے سے بٹا کلر جو ہے آپ اس کی بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ہاں تو دوستو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے بلکل سیٹ ہو چکا ہے ابھی جو ہے آپ کو شاید تھوڑا ہارٹ لگ رہا ہو ڈارک لگ رہا ہو لیکن جب ہم اس میں کریم شامل کریں گے تو یہ جو ہے اپنے لیویل پہ آ جائے گا جو ہم نے اس کو رکھنا ہے انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا اگر آپ کلر جو ہے پھر بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کریم کی جگہ جو ہے آپ پستہ آئس کریم اس میں شامل کر دیں تو آپ کو انشاءاللہ وہی فلیور ملے گا اور یہاں پہ جو ہے ہم نے پستہ کرنچ تیار کرنا ہے تو اس میں ہم نے پستہ ایسنس بھی شامل کرنا ہے اچھا ایسنس جو ہے یہ کافی سٹرونگ اس کا فلیور ہوتا ہے تو ایک کیجی میں سوئے دو سے تین روپی اس میں شامل کی جاتی ہیں تو بس یہ ایک ٹیپ اس میں کافی ہے اب جو ہے ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے مزید چیزیں شامل کرنے سے پہلے تو ابھی جو ہے ہم اس کو پانی کے خالی ٹپ میں اس کو اتار دیں گے تاکہ جو ہے جلدی سے تھنڈا ہو سکے اور اس کی کنسسٹینسی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا یہ لکوٹ فارم میں ہے جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ گاڑا بھی ہوگا تو بس اس کو وہاں پہ کنورٹ کرتے ہیں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہے ہاں تو دوستو ہم نے جو ہے اس کو روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیا تھا تقریباً تین گھنٹے ہمیں ہوگا اس کو چھوڑے ہوئے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑے دانے ہیں کیونکہ یہ سائٹوں میں جم جاتا ہے جب اس کو اتارا جاتا ہے تو اس میں گھٹلی سی بن جاتی ہے تو یہاں جو ہے اب ہم نے اس پہ مشین لگانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ پہ یہ مشین ہے اس سے جو ہے اس کے دانے کو ختم کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک جو ہے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس میں کریم بھی شامل کرنی ہے یہاں ہم نے دس کلو کریم لیے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور دو پھلو جو ہے ہم نے یہاں پہ اس میں کنڈینس میلٹ شامل کر رہا ہے آپ کے پریبان تین چار منٹ ہم اس کو مشین اور لگائیں گے اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں ہاں تو دوستو ہمیں مشین چلاتے ہوئے اس میں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے بیٹا بس کرو بن نکال لے تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زبردستہ ہمارا نکوٹ جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو بس اس میں جو ہے مزید چیزیں شامل کرنا شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے اس میں کوکٹل شامل کریں گے یہ ہم نے آٹھ ڈبے لیے تھے اس کا وزن جو ہے تقریباً ابھی پندرہ کلو کے قریب ہوگا یہ اس میں شامل کر دیں گے پندرہ سے سولہ کلو اٹھارہ سے پچاس گرام نیٹ ویٹ نکلتا ہے ایک باکس میں اور اب جو ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے جیلی یہ ہم نے ریڈ کلر میں سٹرابری فلیور میں تیار کی ہے یہ اس میں جائے گی کریں گے گرین کلر میں جیلی یہاں اس میں شامل کریں گے چیری تو اب اس میں شامل کریں گے انجیر انجیر کو جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے چیری اوہ کشمش یہ بھی پانی میں بھگی ہوئی ہے اور اب اس میں شامل کریں گے درائی فروٹ میں نے ہاں پہ کٹے ہوئے بادام پستے اور کاجو لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اس میں شامل کر رہی ہے تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ بہت ہی زفردست بنتا ہے ایک پاس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک کیجی کی ریسپی میں آپ کو رسکیپشن باکس میں دے دوں گا اور دوسرا جو بھی آپ اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ شامل کرنا چاہتے ہیں فروٹ شامل کرنا چاہتے ہیں کوکٹل وغیرہ وہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہاں تو دوستو الحمدللہ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہماری آج کی ریسپی پستا کرنچ بلکل تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا میٹھا تیار ہوا ہے اور اس کا لپیڈ کے کنسسٹینسی سب آپ کے سامنے ہیں بس اس کے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے شاپر بنا کے جو ہے ہم اس کو برف لگاتے ہیں برف لگا کے اس کو سائٹ پہ لے جائیں گے سائٹ پہ لے جا کے جب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو اوپر جو ہے چوکلیٹ چپس ویفر بسکٹس اور ہرشی سیرپ پر لگاتے ہیں اور یہ جو ہم نے تیار کیا ہے آج کا قریباً ساڑھے چار سو کی گیترین کے لیے تیار کیا ہے جو کہ ستر کیجی کے قریب ہے یہ اس کا بھی ویٹ کیا جائے گا پیکٹس بننے کے بعد تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسپی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال نہ کیے گا ارے زین بھائی انڈو نالا ہے اللہ حافظ